اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل نمان آپ لوگ کے ساتھ آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہے آج آپ لوگ کے ساتھ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں جس میں آپ لوگ کے لئے بہت ہی امپورٹنٹ کچھ نیوز لے کے آئے ہوں اور امید ہے آپ لوگ ویڈیو سے فائدہ اٹھائیں گے اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ میں لازمی کریں گے جناب آج کی ویڈیو میں ہم لوگ کی انویسٹی ہے پنجاب میں جو آن لائن پیپرز ہو رہے ہیں ان کے سیمپل پیپرز اور موک ایگزامینیشنز کے بارے میں بات کریں گے سو پنجاب یونیویسٹی نے چونکہ سیمپل پیپرز اپنی ویب سائٹ کی اوپر شایع کر دی ہیں سو آج میں آپ لوگوں کو سیر وشناس کروں گا اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کانڈلیا میرا چینل سبسکرائب کر دیں ساتھ بیل کے آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی اپ ڈیٹ آپ تک سب سے پہلے پہنچیں جی تو جناب چلیں اپنی شروع ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور چلتے ہیں یونیویسٹی کی ویب سائٹ کی اوپر وہاں بات کریں گے سب سے پہلے یہاں پہ اپنے آپ لوگ نے یہاں پہ سب سے پہلے اپنے جو آپ کا سرچ باکس ہے یہاں پہ پنجاب یونیویسٹی جو آپ کا پنجاب یونیویسٹی کی مین ویب سائٹ ہے اس کو آپ پٹ کریں گے یہ جناب میں نے پنجاب یونیویسٹی کی پی یو ڈاری ڈی یو ڈار پی کے اس پہ میں نے اوپن کیا اور یہاں پہ ہم جناب یونیویسٹی کی جو مین ویب سائٹ ہے اس کی اوپر پہنچ گئے ہیں آپ لوگ کو یونیویسٹی کی ویب سائٹ میں پہلے بہت کافی دفعہ کافی ساری ویڈیوز میں دکھا چکا ہوں برحال جناب آج ہم بات کرنے والے ہیں خصوصا جو سیمپل پیپر یونیویسٹی نے اپروڈ کی ہیں اپنی ویب سائٹ کی اوپر ان کے اوپر اور دوسری بات ہم یہاں پہ ڈسکس کرنے والے موک ایگزامنیشن اور جو آپ کا سرچ جو آپ کا سیف براؤزر ہے ایگزام کے لیے یونیویسٹی نے ساپویئر سجسٹ کیا ہے ہم اس کے بارے میں بات کریں گے سب سے پہلے آپ نے یونیویسٹی کی ویب سائٹ کھول لینی ہے یہاں سے جو سب سے اوپر لکھ ہوئے بی اے بی اے سی ایسوسی ایٹ ڈگری آر سائنس پارٹ ٹو اینویل ایگزامنیشن ٹوینٹی ٹوینٹی سٹارٹنگ فرم فیٹھ اگسٹ ٹوزینٹ ٹوینٹی اس پہ سب سے پہلے آپ نے کلک کر دینے کلک کرنے سے آپ لوگ پاس کچھ اس طرح کا انٹرفیس کھولے گا یہ جناب آپ کے سامنے اس طرح سے کلک لکھ ہوئے بی اے بی اے سی ایٹ ڈگری آرٹ سائنس اینویل ایگزامنیشن سٹارٹ ٹوینٹی سٹارٹ ٹوینٹ اگسٹ یہاں پہ ڈاؤن لوڈڈ آر نوبر سلیپ یہ ایگزامنیشن یہ ہے اس کے مطالق میں ایک ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ آگے شیئر کر چکا ہوں آگے جناب یہاں پہ لکھ ہوئے ہاں تو اپڈیٹ ای میل ایڈریس منجاب یونیورسٹی ویب پورٹر یہاں پہ اپنا آپ جی میل اکاؤنٹ جو ہے اس کو چینج کر سکتے ہیں تھرڈ نمبر پہ ہے تو یہاں پہ جناب نیچے لکھا ہوا ہے کہ سیمپل پیپرس فار آن لائن اسسسمنٹس اس کو آپ کلک کریں آپ کے سامنے یہاں پہ بی اے بی اے سی پارٹ ٹو اس کو کلک کیا یہ جناب آپ کے پاس بی اے بی اے سی کے کچھ جو سبجکٹس ہیں ان سے ریلیٹڈ جو پیپر یونیورسٹی نے بنائی ہیں یہ جناب آپ لوگ کے پاس یہاں پہ آگ جیسے باقی جو آپ کے سبجکٹس کے پیپر یہاں پہ سیمپل پیپر نہیں اپلوڈ کیے گئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پیپر نہیں ہوں گے بلکہ یہ ہے کہ جو آپ کو یہاں پہ سیمپل دکھانا ایک مقصد تھا جو سیمپل یہ سب آپ نے دکھا دیکھ لی جیسے ان میں سے ہم مثال کی طور پہ یہ کیمسٹری ٹو پیپر بھی اس کو ہم اوپن کرتے ہیں یہ جناب آپ کے پاس پیپر اوپن ہو کے آ چکا ہے سو دیکھیں جناب یہ دنپلی انیورسٹی پنجاب لاہور کیمسٹری سیمپل پیپر دیکھیں سب سے پہلے یہ ایم سی کیوز آپ کے پاس ہیں جیسے پاسیبل پی ایچ آف تا ایسر ڈرین ایس دیس یہ سارے ایم سی کیوز ٹائب پیپر ہے اور یہ ہر ایک کے چار جیسے عام آپ لوگ کے پیپر ہوتے ہیں یہ دس ایم سی کیوز کے اوپر بیس ایک پیپر آپ کو دیا ہوئے پیپر بھی ہے ٹھیک ہوگی ٹائم علاؤ چالیس نمبر کا یہ پیپر ہے اور یہاں پہ کچھ ٹائم آپ کے اوپر اس کے اوپر منشن نہیں کیا بٹ یہ ہے کہ یہ آپ کا پیپر ہوگا پیٹالیس منٹ کا آدھے گھنٹے کا یا ایک گھنٹے کا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس کون سا پیپر ہے آپ کا ٹھیک ہے جی اب جیسے مثال کے دور پر ہم یہاں پہ نکال لیتے ہیں جی یہاں پہ ہم انگلیش کا پیپر کھولتے ہیں انگلیش لیٹریچر اوپشنل سو یہ جناب پیپر آپ لوگ کے سامنے اس طرح سے اوپن ہوا ٹھیک ہے یہاں پہ ٹوٹل مارکس اس کے ہنڈرڈ ہیں ٹھیک ہے ٹائم علاؤڈ یہاں پہ وہ بتائیں گے اور یہ جناب ہنڈرڈ مارکس کی صرف ایم سی کیوز کا پیپر ہوگا آپ کا ٹھیک ہو گیا یہ جناب آپ کی بیس ایم سی کیوز چار نمبر کا ایک ایم سی کیوز اور یہ اس طرح سے آپ نے سالف کرنا ہوگا ٹھیک ہے یہ مطلب کہ آپ کا پیپر سیم ٹو سیم ایسا ہی ہوگا جیسے یہ اس نے آگے یہ بتایا ہے کہ یہ ہے جی یہاں پہ نو پیج بنے ہوئے اور بڑا بڑا لکھا ہوا ہے اس سے فرق نہیں پڑتا ہوفولی آپ لوگ نے یہ چیز نوٹ کر لی ہوگی کہ ہم لوگ کس طرح سے پیپر یہاں سے اسیسمنٹ پیپر یا جو سیمپر پیپر ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کریں گے یہ جناب آپ نے پیپر ہو سکتا ہے پیج نوڈاون کر لیا ہو آگے جناب ہم اسی پیج پہ دوبارہ سے جاتے ہیں یعنی شروع میں جہاں سے سب سے پہلا پیج ہم نے نکالا تھا دوسری نمبر پہ دیکھیں سٹوڈنٹ انسٹرکشن فار آن لائن ایگزامنیشن کیونکہ بہت سارے سٹوڈنٹ جو ہیں وہ میری پچھلی ویڈیوز دیکھ چکے ہیں اور بہت سارے کوسٹنز وہ پوچھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے مطلب اپنا آن لائن پیپرز کے حوالے سے جو مطلب انسٹرکشنز ہیں وہ ان لوگوں کو صحیح طرح مل نہیں رہی تھی اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی تو یہ یعنی شروع دوبارہ سے اپلوڈ کی ہیں تو میں یہ آپ لوگوں شیئر کرنا ضروری سمجھتا ہوں آپ لوگ میرے ساتھ چلے گا اب دیکھیں جی یہاں پہ سب سے پہلے لکھو ایڈیوزر نیم اور پاسورڈ یہ ہر ایک کو ان کے ایمیل ایڈریس پہ ہر ایک سٹوڈنٹ کو بیج دیا گیا ہے اس کے بعد آگے جناب یہ آپ کے پاس ہے انسٹرکشن تو اٹمت آن لائن اگزامنیشن it is important that you read the guidance and ensure that you meet the minimum specification as you will ask to confirm your understanding of this will be proceed in the exam at home ٹھیک ہے جنرل جو آپ کی انسٹرکشن ہیں وہ جنرل ہی کیا ہیں یہ ایکزام must be in run on the desktop pc with full size laptop computers including macs وغیرہ ٹھیک ہے یہ نہیں آپ کے پاس یا تو لیپ ٹپ ہونا چاہیے یا فول سائز pc desktop ہونا چاہیے your home broad band must be stable and free from the interruptions please note down the unstable connection will be caused the during the paper examination ڈیوڑی یعنی یہ کہ آپ کے پاس جو انٹرنیٹ کنیکشن ہے یہ بہت ہی اچھا ہونا چاہیے اور ایسا نہ ہو کہ بار بار انٹرنیٹ جو ہے وہ drop کرے signals وغیرہ اور آپ لوگ کا پیپر دستار وہ ہو میں بھی آپ لوگ کو اس کی consequences بھوگتنے پڑیں اور آپ کا پیپر ہی کینسل کر دیا جائے بار بار انٹرنیٹ کنیکشن ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے سسٹم کے بارے میں اس نے بتایا کہ لیپٹوپ ڈسکٹوپ پیسیز اینٹرنیٹ موڈ ایمز مست بی کنیکٹڈ ٹو دا یو پی ایس تو آوائید پاور انٹرپشن یعنی اپنے لیپٹوپ یا جو بھی آپ چیزیں یوز کر رہے ہیں الیکٹرونکس کی جو بجلی سے چل رہی چیزیں ان کو آپ نے یو پی ایس کے ساتھ کنیکٹڈ رکھنا ہے یہ نہیں کہ بجلی جائے تو آپ کنیکشن ہی ختم ہو جائے کیونکہ پاور کنیکشن ہونا بہت ضروری ہے بجلی جا رہی بار بار گرمی ہے سو آپ لوگ نے اس بات خیار رکھنا ہے مو یو مست ہے ونڈو 8.1 اب آب 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 یعنی آپ کے پاس منی مام جو آپ کے پاس ونڈو کمپیوٹر لیپ ٹاپ 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 کے پاس ہوگی گوڈ کوالٹی کیمرہ ویب کیم مست بی آٹیڈ انسٹال لیپ ٹاپ دیسکٹاپ پی سی ورکنگ مائک مست بی پریزنٹ وید سسٹم مائک بھی ہونے چاہیے اور آپ کے پاس اگر آپ سٹوڈنٹ سے یاد رکھیں کہ اگر آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے اگر لیپ ٹاپ ہے تو یہ آپ نہ کیمرے کی ضرورت پڑھنے والی کیونکہ اس کے اندر ان ملٹ ہے اگر آپ کے پاس دیسکٹاپ کمپیوٹر ہے تو اس میں آپ کیمرہ اٹیج کریں گے اور دوسری بات کیا آپ کریں گے جنب یہاں پر مائک بھی اٹیج کریں گے اب اگزام کی گیا تو آپ کیا کریں کہ اس پیج کو کلک کریں اس کو کلک کریں تو یہ آپ دیریکٹ سیف اگزام براؤزر پہ پہ بہن جائے گی یہاں پہ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہ جناب آپ کے پاس ہے یہ سیف اگزام براؤزر یہ جناب آپ کے پاس اس طرح سے یہاں پہ آ جائے گا اس کو دوبارہ سی اوپن کر لیتے ہیں اس پیج کو کیونکہ کچھ انسٹرکشن رہ گی تھی جن کے ساتھ ہم نے بھی دو دو آت کر نے ہیں جن کو بھی دو بھارہ س پڑھ نا ہے جی تو یہ دو آپ کے پاس لنک ہیں جن سے آپ جو سی اگزام براوزر جو اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یعنی یہ آپ کو 3.0.1 دیا ہو ہے یہ سی اگزام براوزر کا ایک مطلب ورکیون دیا ہو ہے بتایا ہو ہے جی آپ لے ٹیس ورین یہ ڈاؤن لوڈ کریں گوگل میٹ کو یوز کریں آپ کو بتا چکوں گوگل میٹ کا کوڈ آپ کو آدھ گھنٹے پہلے ریسیو کیا جائے گا جس سے آپ کا پروکٹر تک آپ کنیکٹڈ ہو جائیں گے وہ سارے انوائرمنٹ کو آپ کو دیکھے گا اور پھر وہ آپ کو سجیسٹ کرے گا پیپر کے متعلق اس کے بعد جناب اگلی بات کی طرف چلتے ہیں تو جی جناب ہم لوگ بات کرے تھے تو آپ کا سسٹم پروکٹر کنٹرول کرے گا اور جو اگر آپ اس ٹائم سیف ایگزام بروزر اوپن کرتے ہیں تو باقی تمام جو آپ کے مطلب چلانا چلا رہے ہیں اپنے ساتھ تمام قسم کے جو بھی اپنے اپلیکیشن ساوٹ پھر کھولے تمام خود بخود شٹ ڈاؤن ہو جائیں گے اچھا use of the mobile communication means unfair means will be termination of the paper یہ تو آپ کو ایسی بھی پتا ہوگا کہ آپ کسی بھی پیپر سے terminate کر جتنا پیپر آپ نے ٹیم کیا اس کو submit کرنے کے بعد سیف اگزام بروزر کو بند کر سکتے اس کے علاوہ آپ اس کو بند نہیں کر سکتے آج شام چار بجے آپ کا پیپر ہے سیم آپ پیپر ہوگا جیسے آپ آگر آپ ڈیم پیپر دینا چاہتے ہیں تو بھی آپ کو یہ لنک دے دیا آپ اس کو جس ٹ اوپن کریں تو جنب ہوپولی آپ لوگ نے تمام انسٹرکشنز کو سن لیا ہوگا اور تمام چیزیں آپ لوگ کی سمجھ میں آئی ہوں گی امید کرتا ہوں آپ لوگ نے ویڈیو کو پسند کیا ہوگا نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے اور اپنی تمام questions جو ہیں و کمنٹ سیکشن میں لازمی پوچھ کریں تاکہ میں اپنی ویڈیو کو مزید سے مزید تر امپروو کر سکھوں اور آپ کے ساتھ نئی ویڈیو کو شیئر کر سکھوں آپ لوگ اس گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ لوگ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اگر آپ لوگ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں تو کریں اور بیل کی آئیکن کو بھی بریس کریں تاکہ نئی آنے والی ہر ایک ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے اللہ اپنوں کا حامی ناصر ہو and thank you so much اللہ حافظ